موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقددن من لسان یفقہ قولی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث نبیلہ اور میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے پروگرام صحت ایک نعمت میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو شو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ لائف شو ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ بات میں سوچی کہ ہم ہمیشہ آپ کو بتائے کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہمارا جو شو ہے وہ شروع ہو چکا ہے 2024 کا تو انشاءاللہ آپ ہمیں کال کریں اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا فون کا نمبر اور ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی سوالات ہو آپ ہمیں ای میل کریں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو اپنے شو میں لائیں گے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ہم لوگوں کو ہم زیادہ تر جو بیمار ہوتے تو ہمارا جو دھیان ہے وہ صرف ہماری جسمانی بیماریوں پر جاتا ہے جو اپری طرف سے جو نظر آتی ہیں اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس دین میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے دین میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں دعائیں ہیں جسے ہم روز مرہ اگر اپنی زندگی میں لائیں تو ہم اپنی بیماریوں سے جو ہے بہت حد تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہلے کے لوگ دعاؤں پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے تھے کہ یہ دعا پڑھنے سے کیونکہ یہ ہماری نبی کی سنت بھی تھی سنت ہے بلکہ اور ہم اسے پڑھا کرتے تھے روزانہ صبح اور شام کے اسکار آپ لے لیں بیٹھنے کے عداب اٹھنے کے عداب ان سب چیزوں سے جو ہے ہم اپنی جو ہے طبیعت کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں وہی میں آج کے پروگرام میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بیماری بھی جو ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنی گھر والوں کو بچا سکتے ہیں تو جیسے کہ جب بیماری ہوتی ہے تو ہمارا یہ گمان ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیماری ہو گئی ہے ہمیں سب سے پہلی بات یہ سمجھنا چھئی ہے کہ جو بیماری ہمیں ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے سب سے پہلے ہمیں یہی سوچنا ہے ہم اپنے دماغ میں شیطان ہمیں اس طرح سے ہماری بیماریوں کو اس طرح سے ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہم یہ سوچتے کہ دیکھیں ہم سے چھوٹی موٹی ہم گناہ کر لیتے ہیں جانے انجانے میں ہو جاتی ہے یہ ہے لیکن جب خاص طور پر کوئی بیماری ہمیں لاحق ہوتی ہے تو ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ شاید کچھ اتنا ہو گیا ہے یا میری کوئی کرنی ہوگی جو میرے سامنے آگئی ہے یا پھر کسی نے کچھ کر دیا ہوگا تو ہم اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں ہر ایک چیز کا الگ الگ جو ہے سوچ ہو جاتی ہے ہم الگ الگ طرح سے سوچنے لگتے ہیں تو زیادہ تر پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو بیماری ہمیں آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہ سوائے اللہ کے ہمیں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے تو سب سے پہلے بات ہم کو اسی کو سمجھنا ہے ابھی جو بیماری اللہ دی ہے اس کو شفا بھی اللہ دے گا جیسے کہ اگر ڈاکٹر جیسے شگر کی بیماری لے لے بکھار لے لے ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے اگر وہ تقریباً بیس سے پچیز بیمار لوگوں کا علاج کرتا ہے تو ایک ہی دوائیاں اگر وہ ہر کسی کو پرسکرائب کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوائی سب کو لگ جائے پانچ کو لگتی ہے باقی پانچ کو نہیں لگتی ہے یا دو کو لگتی ہے باقی لوگوں کو نہیں لگتی ہے تو اس کی وجہات کیا ہوتے آپس میں آپ لوگ بات بھی کرتے ہوگے ڈسکشن ہوتا ہوگا کہ سیم دوائیاں ہم اپنے میرے لیے بھی سیم دوائیاں پرسکرائب ہوئی ہیں لیکن وہ میرے درد پر اثر نہیں کر رہی ہے یا جو بھی بیماری کے لیے اس نے پرسکرائب کیا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس دوائی میں شفا نہیں دی ہے اس لیے آپ کو وہ دوائی نہیں لگ رہی ہے یہ سوچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں ہر چیز کو الگ طرح سے سوچنا اور منفی سوچ رکھنا یہ ہماری صحت کے لیے ہماری ذہن کے لیے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک مثال تھی جیسے تو جو دوائی ڈاکٹر نے آپ کو دیئے ضروری نہیں کہ وہ دوائی آپ پر وہ اسی طرح اثر کرے جس طرح دوسروں پر اثر کر رہی ہے تو اللہ نے اس دوائیوں میں آپ کے لیے شفا نہیں لکھی ہے اس لیے آپ کو وہ شفا نہیں ملتی ہے اس دوائی میں کسی اور کے لیے اللہ نے شفا دی تھی اس لیے اس کو شفا اس دوائی سے مل جاتی ہے جیسے ایک قصہ مجھے یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک مردبہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت شدید پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ چل رہے ہوتے تو اللہ تعالی اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ فلا درد جو درد ہے اس کا پتہ اگر تم کھا لو تو تم کو جو ہے تمہارا جو پیٹ کا درد ہے وہ گائب ہو جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام اس درد کے پاس جاتے ہیں اس کا پتہ نکالتے ہیں اور جب وہ کھاتے ہیں تو ان کا جو درد ہے وہ گائب ہو جاتا ہے تو ایک پتے میں اللہ نے ان کے لیے شفا دی تھی دوسری مرتبہ پھر ان کو پیٹ کا درد ہوتا ہے تو وہ وہ سوچتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار کھایا تو میرا یہ پیٹ کا درد جو ہے وہ گائب ہو چکا تھا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس پتے کو دوبارہ استعمال کروں تو میرا پیٹ کا درد دوبارہ گائب ہو جائے گا تو وہ جاتے ہیں اور اس پتے کو جو ہے وہ کھاتے ہیں پر ان کے پیٹ کا درد ہے وہ جاتا نہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ صلح سے وہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے یہ پتہ اب میری درد کو تکلیف کو کم نہیں کر رہا ہے پہلی مرتبہ اس پتے نے میرے درد کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ جو درد ہوا تھا اس میں تم نے میری طرف متوجہ ہوئے تھے رجوع کیا تھا تو اسی لیے میں نے اس میں تمہارے لیے شفا دی تھی اور اس دفعہ تم نے میری طرف رجوع نہیں کیا اس لیے میں نے اس میں تمہارے لیے شفا نہیں دی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ہم کو کہ ہر چیز جب بھی کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے جب ہم دوا کھائیں جب ہم کہیں جا رہے ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرح رجوع کریں کہ اللہ میں نے اپنا یہ کام تیرے سپورٹ کیا ہوا ہے اور تو اس کو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور میرے لیے بہتری علاج کرنے والا ہے تو یہ ہے پیٹ کے درد کا تو یہ سمجھ میں ہم کو بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے چاہیے ہمیں کہ جب بھی ہم سو کر اٹھے جب بھی ہم سو کر اٹھے صبح سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آج اگر میں بولو تو آج ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم میسیج چیک کرتے ہیں کہ موبائل میں اگر کوئی میسیج آیا ہے تو ہم چیک کر لے کہ کوئی امپورٹنٹ میسیج نہیں آیا ہو یا کسی کا call miss نہیں ہوا لیکن ہمارے دین میں اور ہماری سنت کیا ہے ہمارے نبی کی سنت کیا ہے بتائی گئی ہے کہ جب بھی ہم صبح اٹھے جو صبح اٹھ کے جو دعا پڑھتے ہیں صبح کی وہ دعا کا روز آنا ہم کو پڑھنا ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہماری آنکھ کھل گئی ہے آج ہم سو کر اٹھے اور صحیح سلامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں جو صبح کے جو اسکار ہوتے ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے تو یہ چیز کا معمول آپ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سات مرتبہ اگر آپ روز صبح دن میں سات مرتبہ اگر آپ سور فاتحہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی بہت سی بیماریوں سے شفا ہے اس کے اندر ہے سور فاتحہ جو ہے شفا کا ذریعہ ہے تو روز آنا بلا عذور اگر آپ اس کو پڑھے بلا ناغہ آپ اس کو پڑھے جیسے آپ نے صبح اٹھے اللہ کا شکر ادا کیا آپ نے اور دعا جیسے سور فاتحہ آپ نے سات مرتبہ پڑھے آپ صبح پڑھے یا پھر آپ فریش ہو جائے اس کے بعد پڑھے صبح کی دعا تو الگ ہوتی ہے جو آپ کو ماشاءاللہ اتنے جو ہمارے علماء ہیں ان لوگوں نے کتابیں چھوٹی کتابوں میں صبح اور شام کی دعائیں اسکار دیئے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو یاد کر لیں یاد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں موبائل میں بھی آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو ان سب چیزوں سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بیماری ہے بیماری کا یہ جو بیماری ہونے والی ہے لاحق ہونے والی ہے اس سے آپ کو جو ہے سیف ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ تو سور فاتحہ سات مرتبہ دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو صبح یا دوپیہ جب بھی سات مرتبہ آپ سور فاتحہ کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اس کے ساتھ آتا ہے یقین اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ تیری بتائیوی باتیں جو ہے اور ہمارے نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے میں نے وہ کری ہوں تو اللہ تُو شفا دینے والا ہے روز جو آج پورا دن کا جو جو دن نکلے گا گزرے گا اس میں تُو میری حفاظت فرما اور جو بھی بیماری مجھ میں آئی ہے میں اس سے میں وہ چیز کا سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ تُو مجھے اس سے شفا دے تو اس یقین کے ساتھ ہمیں دعا پڑھنا ہے کیونکہ دعائیں بولتے ہیں نا جب دعائیں اثر نہیں کرتی تو دعائوں پہ دوائیں پوری اثر کر لیتا ہے پیشنٹس پہ پوری اپنی کوشش اور جان لگا دیتے ہیں وہ لوگ آخر کار وہ آکے بولتے ہیں کہ آپ ابھی صرف اوپر والا ہی ہے دعائی کیجئے ابھی اوپر والا ہی بچا سکتا ہے تو اوپر والا تو بچانے کے لیے ہی ہے لیکن آپ آخر میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ شروعات ہی اللہ کی ذکر و اسکار سے کریں انشاءاللہ اور ہم مسلمان ہیں اس لئے ہمیں اس چیز کا دل سے یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنی صحت کے لیے اور جو ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے تو اس کے لیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کو پڑھنا ہے آپ کو صبح شام یہ ہو گئے اور ہر کوئی اپنی بیماری سے بچنا چاہتا ہے اچھا کوئی ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جو بیماری سے بچا ہے بچے کم عمر کے ہو جائے جوان ہو جائے بوڑے ہو جائے امیر ہو گریب ہو ہر کوئی کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے پھر چاہے وہ شگر کی بیماری ہو بلڈ پیشر ہو کینسر ہو آج کل تو یہ سب چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں بہت عام مطلب آپ کو چالیس سال ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اس سے پہلے ہی آپ کو جو ہے بلڈ پیشر وغیرہ شروع ہو جاتا ہے ایک بر بلڈ پیشر شروع ہو جاتا ہے تو سمجھے آپ نے انٹری مار لی ہے بیماریوں میں تو آپ کو بچنے کے لیے یہ سب چیزیں کرنا انشاءاللہ تو کچھ چیزیں ضروری ہیں یہ چیزیں دعا و اسکار بہت ضروری ہیں تو اس کا کریں اور اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ کہتا ہے کہ فلا فلا دوا خانے سے آپ کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی تو یہ سراسر جھوٹ ہے ایسا ہو کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو آزمانا ہے بیماری سے آزماتا ہے اور اس لیے نہیں کہ کوئی اس میں بہت گنے گار ہو یا بہت لوگوں کو پریشان کرنے والا ہو یا بہت زیادہ اچھا ہو اس کی آزمائش ہے کیونکہ اللہ جب کسی کے درجات بلند کرنا چاہتا ہو آزمائش ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے جب اللہ کسی کے درجات بلند کرنا چاہتا ہو تو وہ اس کو بیماری میں ڈال دیتا ہے کیونکہ جب اس کا وہ بندہ اس درجات تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس کو بیماری کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے دیکھیں کتنی پیاری بات ہے ہمارے دین میں مطلب ہر ایک چیز کا جو ہے پوزیٹیو وائب جو ہم کو آنی چاہیے وہ اس چیزوں سے آتی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ دعاوں پہ کتنا ہونا چاہیے تو اسی طرح صبح اور شام کے عذکار ہوتے ہیں صبح کو آپ تین بار پڑے اور شام کو تین بار پڑے تو یہ روحانی جو چیزیں آپ کو ہوتی جو خوشی دے سکتی ہے وہ یہی سب دعا عذکار ہے تو ان چیزوں کا استعمال جو ہے اس چیزوں کا جو ہے روزانہ پڑھنا آپ کے لئے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اس چیزوں کا خوب وہ کریں اسی طرح صبح اور شام کی دعاوں میں کیا آتا ہے تو یہ دعا ہے اچھا ان دعاوں کے علاوہ اور ایک دعا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں تو یہ شر سے بچنے کی دعا ہوتے ہیں پورے دن میں جو چیز کا آپ کو ڈر ہوتا ہے چاہے وہ بیماری کو لے کے ہو حادثات کو لے کر اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے تو ان دعاوں کا بہت احتمام کرے اور ایسی بہت سی دعائیں ہیں جو مسنون دعاوں کے اندر ہوتی ہیں آپ کی درد کی شکایت کی دعا لے لے اور آپ سر کے درد کا پیٹ کے درد کا ان سب جو دعائیں ہیں یہ سب کچھ آپ کو کتابوں میں قرآن میں یہ سب چیزیں آپ کو مل جائے گی اگر آپ ان دعاوں کا آپ مطلب پڑھتے ہیں میننگ اگر پڑھنا شروع کرے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ سے کس طرح مخاطب ہو رہے ہیں یا اللہ ہم سے کس طرح مخاطب ہو رہا ہے تو دعائیں جو ہے ایک ذریعہ ہے آپ کے جسم سے بیماری نکالنے کا اور جو لوگ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں وہ بہت سے لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں دماغ سے جو سٹریس ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ جو سٹریس ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کنفیوزن دور ہو اور آپ کو جو یہ عجیب سی کشمکش ہوتی ہے تو اس کے لئے دعاؤں کا بہت بہت احتمام کرے آپ تو یہ تھوڑی وہ دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو حفاظتی طور پر بتائی ہیں لیکن آپ انشاءاللہ اس کا استعمال روزانہ کریں تو دعائیں یہ بولتے ہیں پرنسپل آف ٹریٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ دین میں ہیں جو طیب نوی میں بتایا گیا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اور سائنس جو بتاتی ہے وہ تھوڑی سی الگ ہوتی لیکن آج کل الحمدللہ ایسی بہت سی جو طیب نوی میں جو دوائیوں کا استعمال جو جڑی بوٹیوں کا استعمال بتایا گیا ہے آج کل کچھ سائنس دا اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں اور وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہر کوئی اس پہ یقین کر لیتا ہے کہ سائنس نے اس پہ ریسرچ کیا ہوا ہے یا اس کو بہت سی ان کو بہت زیادہ معلومات ہو گئی ہے تو ہم اس چیز کو آگ بن کر کے جو ہم اس پہ یقین کرتے ہیں اور اس کو استعمال اپنے ذاتی زندگی میں کرتے ہیں لیکن طبع نوی میں جو بتایا گیا ہے جو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا استعمال خود کرتے تھے اور کرنے کا حکم دیا کرتے تھے لیکن ہم اس چیز پہ یقین نہیں کر پاتے ہیں تو ہم لوگوں کی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو دین کے اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے کچھ ایسے نسکے آپ کے سامنے لائیں جس سے آپ جو ہے اپنا علاج کریں چاہے وہ روحانی علاج ہو چاہے جسمانی علاج ہو یا ذہنی علاج ہو تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ تو پرنسپل آف ٹریٹمنٹ کیا دیا گیا ہے ہماری کتاب میں کہ دوا سے علاج کرنا ٹھیک ہے دوا سے علاج کرنا دوسرا دیا گیا ہے گزہ سے علاج کرنا گزہ سے مطلب جو آپ روزانہ استعمال کرتے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے فروٹس ہو جائے سبزیاں ہو جائے ان کا علاج اور کچھ جڑی بوٹیوں کا جن کے بارے میں ذکر کیا ہے انشاءاللہ میں آنے والے پروگرام میں کچھ جڑی بوٹیوں کا بھی آپ کو ذکر کروں گے انشاءاللہ ہر چیزیں الحمدللہ بہت سی دستیاب ہوتی ہے اور آپ آن لائن کر کے کر سکتے ہو یا گھر میں چیزیں آپ اس کو کر سکتے ہو مطلب اتنی آسانیہ اللہ نے آج کی زندگی میں ہمارے لئے دی ہے اتنی آسانیہ دی ہے اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہم پوری طرح سے اپنے دین میں چلے جائے اچھا لوگوں کا ایک الگ ہی کانسپ ہے بہت ڈڑتے ہیں لوگ دین کی طرف آنے کے لئے یا ہم اس کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لئے مطلب ہمارا کانفیڈنٹ دیکھے کتنا لو ہے وہ ہی کانفیڈنٹ ہم جو ڈاکٹرز پہ بتاتے ہیں جو سائنٹس سائنٹیز پہ بتاتے وہ ہی جو بھروسہ ہے ہم اپنے دین پہ نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا دین کھلا ہوا ہے اور کھول کھول کے ہر چیز بیان کر رہا ہے اپنی دعائیں دے رہا ہے اللہ نے اپنی دعائیں نازل فرمائی ہیں بیماری اسے شفا کے لئے چیزیں نازل فرمائی ہیں اور کس طرح سے آپ پرکوشن کر سکتے ہو پرہیز کر سکتے ہو ہر چیز کھول کھول کر آپ کو بتایا گیا ہے ہمارے نبی نے ان چیزوں کو کتنا عام کیا ہوا ہے ہمیں صرف ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو پڑھے اس کو سمجھے اور اپنا جو طریقے کار ہے اس کو آگے بڑھائے تو ان چیزوں کا آپ کو انشاءاللہ چیزیں کرنا ہے تو جیسے گزہ سے علاج ہوتا ہے اچھا گزہ سے مراد کیا ہے کہ جیسے آپ کو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ کیلشیم کی کمی ہو گئی ہو یا آئین لو ہو گیا ہو وائٹیمنز ہو الگ الگ قسم کے جو وائٹیمنز ہوتے ہیں ایسی بہت سے چیزیں جو جسم میں کمی ہوتی ہے اس کو ہم گزہ سے جو ہے پورا کر سکتے ہیں گزہ سے پورا کر سکتے ہیں اور آج کل کون سے گزہ میں کیا خوبیاں ہیں وہ بتانے کے لیے آپ کو کسی ماہرین کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز آپ کو بیٹھے بٹھائے ایک ہاتھ میں آپ کو سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں اگر آپ کی جسم میں جو چیزیں کمی ہو رہی ہیں اگر آپ اس کو گزہ سے پوری کر سکتے ہیں تو پہلے گزہ کی طرف جائے گزہ سے آپ اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ کیلشیم کی ہو آئین کی ہو یا کوئی بھی ویٹمین اے بی سی جو بھی ہو آپ کوشش کریں کہ گزہوں سے پہلے اس کا علاج کر سکے ہم گزہوں کو چھوڑ کے ڈائریک اگر ہم میڈیسن پہ چلے جاتے ہیں ٹیبلٹ پہ چلے جاتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ چیزیں ہم پر سیم دوائیوں کا اثر پوزیٹیو ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو سیم دوائیوں کا اثر نیگیٹیو ہوتا ہے تو اس چیز کو سمجھنا اور اس عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے دوسری ہے دوائیوں کا حکم دیا گیا ہے آپ دوائیوں سے بھی علاج کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی علاج کر سکتے اور دوسروں کو بھی علاج کی طاقیت کر سکتے ہیں تو دوائیوں سے علاج کر بھی سنت نبی میں آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو دوائیاں کھانی ہی نہیں ہوتی ہے ہمارا جو ہے وہ صحت کے متعلق ہے تو کچھ لوگوں کو دوائیاں کھانی نہیں دوائیاں کھانا وہ ایپ سمجھتے ہیں اگر کوئی انسان جیسے ہارٹ کا پیشنٹ ہو اس کو دوائی لینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی ایک دوائی سے آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے پھر چاہے بہت زیادہ جن کو شگر ہو جاتی ہے ان کو بھی ٹیبلیٹ انسولین وغیرہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو کچھ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ یہ انسان دوائیوں پر ہے دوائیوں سے جی رہا ہے دیکھیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ نے اس دوائیوں کے اندر شفا دی ہے نہ کہیں ایسی باتیں جو ہے ہم کو فخر لاتی گھمن جو بولتے ہیں جو اللہ تعالی کو بلکل پسند نہیں ہے یہ جو باتیں انس میں شامل ہو جاتی ہیں تو ان کو نہ برا بھلا کہے نہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی دوائیوں پر نہیں دیا تو اللہ کا شکر ادا کرے اور کرنا جیسے میں نے آپ سے دعائیں دو دعائیں آپ کو بتائے اس کا احتمام کرنا یہ سب کیا ہے پرنسپل آف ٹریٹمنٹ تو یہ پرنسپل آف ٹریٹمنٹ میں آتا ہے جس میں دعاوں کا بہت احتمام کرنا جو آپ نے ہم کو بتائی ہے صبح اور شام کے اسکار بتائے ہیں ہاتھ دھونے کے دعا بتائی ہے وضو کرنے کی دعائیں بتائی ہیں یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں ہماری بیماریوں کو کم کرتی ہے ہماری تکلیف کو کم کرتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو دین کی کاموں میں ہوتے ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہو یا عورتے خواتین شامل ہو جو بھی اللہ کا بندہ جو دین کی کاموں میں ہے آپ نے اسے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کتنی پھرتی دیوی ہوتی ہے وہ جماعتوں میں جا رہے ہوتے چاہے وہ دس دن کی ہو چالیس دن کی چار مہینے کی اور حالانکہ ان کے پاس دوائی بھی ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ ان کو کوئی شکایت نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ان کے چہروں پہ شکایت نہیں ہوتی اللہ سے وہ شکایت نہیں کر رہے ہوتے ہو وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور کچھ بعض دفعہ لوگوں کو کوئی چیز کی شکایت بھی نہیں ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ان کو اتنی پھرتی ورتی دیتے ہیں کہ الحمدللہ وہ بس چل رہے ہوتے فاس تو دیکھیں سوچیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا کیا دیا ہے جو ہم نہیں دیا ہے کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ دوائیاں بھی کھاتے ہیں وہ نسکوں کا بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اس چیز کے ہم 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 ہم